خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نمہ نواد رات دراصل کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نمہ نواد رات ہیں کعبت اللہ قریباً 180 مربع میٹر رکبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے تین مضبوط ستونوں پر محیط ہے ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے گویا اس وقت تک ان کو تقریباً تیرہ سو پچاس سال گزر چکے ہیں ان کی رنگت گہری بھوری ہے لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط تقریباً 150 سنٹی میٹر اور کتر یعنی مٹائی 44 سنٹی میٹر ہے ان تینوں ستونوں کے درمیان میں سے ایک پتلی شہتیر نمہ لٹھا ویزا ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے اس پر قابط اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں یہ برتن نمہ نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک سربراہن کی طرف سے قابہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نوادرات دور نبوی میں خلفائر راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر تین اقسام کے ہیں نمبر ایک لیمپ اور فانوس جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو قابہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے ان میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم ترکے فانوس نمان لالتین اور لیمپس وغیرہ ہیں نمبر دو بخوردان ان میں عود لہان اور بخورات سلگانے والے برطن یا بخوردان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے ہیں یہ ایک قدیم روایت ہے کعبت اللہ کو آج بھی اود و امبر و دیگر قیمتی بخورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو اود و امبر و دیگر قیمتی اتریات کے امیزے سے محتر کیا جاتا ہے نمبر تین ممکنہ طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے ارکے گلاب و اتریات کے برطن بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ نوادرات کیونکہ دور نوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے ہیں اس لئے ان کو بطور اعترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبت اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا ہے خانہ کعبہ کی دو چھتیں ہیں ایک اندرونی اور دوسری بیرونی بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لئے تعمیر کی گئی تھی دونوں چھتوں کے درمیان ایک میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرما نواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں اللہ حرمین شریفین صدارت نے مزید بتایا ہے کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے اس میں ایک سیڑی ہے جو مستطیل نماغ کمرے کی جانب جاتی ہے اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی طالع کفل ہے اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنیرے اور نکرائی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے صدارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے یہ زیادہ در سفید ہے تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزی ہیں اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ٹھاپا ہوا ہے اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسمائے حسنہ لکھے ہوئے ہیں اسی پردے نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھاپ رکھا ہے کعبہ کے اندر آٹھ پتھر ہیں ان پر خط سلس میں عربی عبارتیں کنند ہیں ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے یہ خوبصورت لکھائی چھٹی صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے دیوار شرقی پر کعبہ کے دروازے اور باپل توبہ کے درمیان سابق سعودی فرما نوا شاہ فاد بن عبدالعزیز اور عال سعود کی ایک دستویز ہے جو سنگ مرمر پر کند کی گئی ہے اس میں کعبہ کی تازین نو کی تاریخ درجہ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد دس ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین